تو چلیے آپ کو ایک بار پھر سے لیے چلتے ہیں ہیدر آباد کی خبر کی اور جہاں پر بی جے پی کے نلمد ودایک ٹی راجہ کے گھر کے بار سروکشہ ویبستہ بڑھا دی گئی ہے دراصل ان کو تھریڈ بھی ہے کیونکہ سرطن سے جدہ کے نعرے ٹی راجہ کے خلاف وہاں پر لگ رہے ہیں اور اس کو لے کر کے ہیدر آباد میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے تین دنوں سے بوال جاری ہے اور کل رات کو کافی سنکھیا میں لوگوں نے سڑک پر نکل کر پروٹیسٹ کیا تھا پولیس نے کچھ لوگوں کو حراست میں بھی لیا خبر یہ بھی آئی کہ اس میں سے کئی لوگوں کو اے آئی ایم آئی ایم کے نیتا اور سانسل اصدود نویسی نے ریا بھی کرا دیا ہیدر آباد پولیس کی تلنگانہ ہائی کوٹ میں عرضی کی بات بھی سامنے آ رہی ہے ہیدر آباد پولیس نے اس کو لے کر چنوٹی دیئے ہائی کوٹ میں نچلی عدالت کے آدیش کو ہیدر آباد نے چنوٹی بھی ہیدر آباد پولیس نے اور ہیدر آباد کو جو زمانت ملی تھی اس کو لے کر چنوٹی دی گئی آپ کو اسی بیچ نہ صرف ان کی سرکشہ بڑھا دی گئی پلکی اب ان کی جو ہیدر آباد پولیس یہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک بار پھر ہیدر آباد پولیس نے تی راجہ کو اپنی سٹڑی میں لے لیا ہے کہا جارہا ہے کہ تی راجہ کو ساتھ لے گئی ہے ہیدر آباد پولیس اپنے ساتھ لے گئی ہے حالانکہ کیوں لے کر گئی ہے کیا ہے اس کو لے کر ابھی تک کوئی سپسٹیکر نہیں آیا تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تی راجہ کو ساتھ لے گئی ہے ہیدر آباد پولیس نے آج ان کی زمانت کو لے کر ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کیا ہے اپنی ارجی داخل کیا اور اب اس یاچکہ پر سنوائی بھی کی جائے گی جلدی لیکن اسی بیچ ان کے گھر کی سرکشہ بھی بڑا دی گئی ہے دراصل جو پیگمبر کو لے کر کے تی راجہ نے جو ویبادت بیان دیا تھا جو ویڈیو بنایا تھا اس کو لے کر کے ہی سارا بوال شروع ہوا ان کے خلاف کئی داراؤں میں معاملہ درش کیا گیا ان کو ارسٹ کیا گیا لیکن ان کو نچلی عدالت سے ان کو بیل مل گئی جس کو لے کر کے کئی کئی پاٹیوں نے اس کو لے کر کے سوال بھی کھڑا کیا تھا جس کو لے کر کے اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اب تیلنگانہ ہائی کورٹ میں پہنچی ہے ایدر آباد پولیس اس کو چیلنج کر رہی ہو کہہ رہی ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کریں گے سعود ہمارے سیوگی اس وقت جڑ چکے ہیں سعود پہلے ہم نے خبر یہ دیکھا ہے کہ ان کے گھر کے بارے سوڑکشہ بڑھ گئی اب ہم خبر یہ دکھا رہے ہیں کہ ان کو پکڑ کر پولیس لے گئی خبر ہے کیا بتا یہ جہاں سعود ہمیں ادھر اگر ہوگا تو ہمارے سعود ہمارے سعود ہمارے سعود ہمارے سعود ہمارے سعود آ رہی ہے ہمارے سعود تک آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے لیکن وہ خبر ہم آپ کو پھر سے بتا دیتے ہیں یہ یہ معاملہ تیلنگانہ ہائی کورٹ پہنچ رہا ہے کیونکہ نیچلی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کر دیا گیا ہے ہیدر آباد پولیس کی طرف سے اور خبر یہ آ رہی ہے کہ ٹی راجہ سنگھ کو پھر سے گرفتار کر لیا گیا بڑی اپ ڈیٹ بڑی خبر ٹی راجہ سنگھ کو ہیدر آباد پولیس نے پھر سے گرفتار کر لیا ہے جس معاملے میں گرفتاری کے بعد نیچلی عدالت سے ان کو تیل مل گئی تھی زمانت مل گئی تھی اب اس فیصلے کو اوپری عدالت میں ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے بڑی خبر یہ کہ ہیدر آباد پولیس نے ٹی راجہ کو پھر سے گرفتار کیا ہے اور دیکھیں ہمارے ساتھ اس پوری خبر پر ہمارے سہیوں کی ساؤھ جڑ گیا ہے ساؤھ دیکھیں لگاتار دوبارہ سے گرفتار کرنا آج سبھے ہیدراباد پولیس نے ہائی کورٹ میں اس کو لے کر چالنج کیا ان کی زمانت کو اور اب ان کو ایک بار پر گرفتار کر لیا گیا ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے آپ سپورٹ پر اس سمیں موجود ہیں دیکھیں سمیت سمیت اس وقت ہم چار بنار پر موجود ہیں لیکن بلکل یہ جانکاری مل رہی ہے کہ تی راجہ کو ایک بار پھر سے پولیس نے ایرسٹ کیا ہے اور دیکھیں یہ لگاتار مانگ اٹھ رہی ہے اور یہاں کی جو پوزیشن ہے یہاں کی جو اسثیتی دیکھنے کو مل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے شاید پولیس نے یہ قضم اٹھایا ہو لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اس سے پہلے جب پولیس نے انہیں گرفتار کیا تھا تو کوٹ میں پیش کرنے کے بعد پنیسٹیٹ کے سامنے ان کے وکیل نے یہ کہا تھا کہ سیکشن فورٹی ون کا وائلیشن تھا اور صحیح پروسیجر فالو نہیں ہوا تھا اس کی وجہ سے انہیں واپس چھوڑ دیا گیا تھا لیکن شاید پورا سیٹ پروسیجر فالو کرنے کے بعد اب پولیس وہاں پہنچی ہوگی